اسلام علیکم آج کی سوڑی میں آپ کو کینیڈا میں جو جوبز آئی ہیں ان پہ آپ کس طرح گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو نہ ہی کسی کنسلٹر کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی آپ اپنے ہی موبائل فون سے یا اپنے ہی لیپ ٹاپ سے آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بغیر ایکسپیرینس والی اس طرح کچھ جوبز کے فیلٹر ہوتے ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں جب آپ وہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کو بغیر ایکسپیرینس والی جوبز بے شک وہ شیف کی جوب ہے ڈیلیوری بوائی کی جوبز ہیں اور اس طرح کی ٹرک ڈرائیور کی جوب ہے یا جو بھی کسی بھی کمپنی کے اندر جوب ہے جس کے لئے آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ اس طرح سرچ کر کے لگا سکتے ہیں اگر آپ ایسے ہی کسی جوب کے اوپر اپلائی کر دیں گے جس کو کینیڈین صرف اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ مطلب صرف اور صرف وہ بندے اپلائی کر سکتے ہیں جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھر کبھی بھی پریفر نہیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے کہ کس طرح کی جوب کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جوب بینک کینیڈا آپ نے اپنے موبائل فون کے اوپر سرچ کرنا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو ان کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اس کے لئے سب سے پہلا جو آپشن ہوگا ایڈوانسٹ سرچ آپ نے ایڈوانس سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈوانس سرچ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس ڈیفرنٹ جوبز کے لیے آپ کو اپلائی کر سکیں گے اور ان کے لیے میں آپ کو فلٹر بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح جوبز کو سرچ کرنا ہے کس طرح ان کو فلٹر کرنا ہے اور کس طرح وہ آپ کو ان کو ڈاکومنٹس سینڈ کرنی ہے اور آپ کو سی وی بنانے کا بھی میں آپ کو طریقہ کار اسی ویب سائٹ کے اوپر بتا دوں گا آپ نے نیچے آ جانا ہے آپ نے نا ڈے مارننگ کچھ بھی ایسا کچھ سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے جسٹ انگلیش لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ نے سیلیکشن کرنی ہے وہ انگلیش لینگویج کرنی ہے کیونکہ انگلیش فرنچ لینگویج تف ہوتی ہے انگلیش لینگویج پھر بھی ایزی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اور نہیں کچھ سیلیکٹ کرنا آپ نے پرمنٹ نہ پرمنٹ کچھ بھی نہیں نہ سیلری سیلیکٹ کرنی ہے نہ کچھ ایسا اور سیلیکٹ کرنے ہیں آپ نے نیچے ان کی نہ ہی کوئی ریاست سیلیکٹ کرنی ہے نہ کچھ سیلیکٹ کرنے ہیں نیچے جیسے ہی آپ سکرول کرتے جائیں گے آپ نے نہ یونیورسٹی سرچ ادھر آپ نے پھر ریئر آف ایکسپینئنس میں آپ نے نو ایکسپینئنس اگر آپ کا ایکسپینئنس ہے تو ایکسپینئنس بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن آپ نو ایکسپینئنس کو سرک کریں گے یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے صرف وہ جوبز شو ہوں گی جن کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کینیڈین اینڈ ایتھرائزڈ ورکر آپ اس کے اوپر بھی کلک نہیں کریں گے اس کے بعد نیچے آپشن ہے کینیڈین اینڈ انٹرنیشنل کینیڈیٹس تو آپ انٹرنیشنل کینیڈیٹس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد جو جوبز آئیں گی وہ انٹرنیشنل کینڈیڈٹس کیوں گی اور ان کے لیے آپ اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد آپ نے اوپر ویو ریزلٹس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے جوبز اوپن ہو جائیں گی اب یہ وہ جوبز ہیں جن کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ نے وہ ان جوبز کے لیے اپلائی کرنا ہے جو لیٹسٹ مطلب ابھی جو ڈیٹ چال رہی ہے تیرہ جولائی فارزمپل یہ بارہ جولائی کی جوبز ہیں یا تیرہ جولائی کی تو ان کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اب فارزمپل یہ سب سے پہلے جو جوب آئی پر یہ فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ کی ہے یہ جولائی تیرہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے وہ آپ کو سیلری وغیرہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں پندرہ ڈالر دیں گے مطلب ایک گھنٹے کی یہ ایک گھنٹے کی ریسپیکٹ سے کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو سمجھوں گا کہ اس طرح کی یہ سیلری کافی اچھی بن جاتی ہے اس کے بعد فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ ہے اس کے بعد فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ ہے اور آپ کے پاس ویٹر ہے ویٹرسز ہیں اور اس کے بعد کچن ہلپر ہے یہ ساری جوب آپ کے پاس اس کے بعد ریٹیل شیف سٹاکر ہے فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ ہے تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنے فارزمپل سب سے پہلی جو جوب ہے آپ ہمارے پاس ہے فوڈ کاؤنٹر اٹینڈنٹ کیونکہ یہ جولائی تھرٹین ٹونٹی ٹونٹی تھری کو ہے تو میں اس کے اوپر ہی کلک کرتا ہوں آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ساری ریکوارمنٹس بتا دیں گے کہ اس اس طرح کی یہ ریکوارمنٹس ہیں تو آپ یہ ڈیٹیلوں نے بتا دیا کہ جی فورٹی ہارز تقریباً ایک ہفتے کے اندر کام کرنا ہوگا اور آپ کو سیلری جو ہوگی وہ آپ نے ففٹین ڈالر آپ کو دیں گے ایک گھنٹے کی فورٹی کو ملٹیپلا کر لیں ففٹین کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس جو سیلری آ جائے گی وہ ڈالرز میں ہوگی پھر آپ کو اس کو ٹو ایٹی کے ساتھ ملٹیپلا کر لیں گے تو آپ کو پاکستانی یا جو بھی آپ کا کنٹری کے ساتھ سے ڈالر کی ویلی ہوگی آپ اس کے ساتھ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈے ایوننگ ویکنڈ یہ سارا انہوں نے بتایا کہ دو ویکنسیز ہیں اور یہ ویریفائیڈ یہ ٹک لگی ہوئی ہے یہ ویریفائیڈ ہے کسی ایکسپیریئنس میں انہوں نے خود لکھا ہوئے کہ ویل ٹرین کریں گے اس کے بعد انہوں نے ٹاسک بتائی ہوئے کہ کیپس ریکارڈز آف تا کونٹیز آف تا فوڈ جو پیکٹ ٹیک آؤٹ آف تا فوڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کھانا وغیرہ ہوگا اس کا اپنے ریکارڈ رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے ویریفریجیٹر ذرا کہہ رہا ہمیں یہ سب کچھ رکھنا ہوگا یا جو بھی اس کے مطلب کام ہوگا اس طرح کا فوڈ اٹینڈنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے پوچھا ہوگا بتایا ہوئے اس کے بعد ایڈیشنل انفرمیشن میں انہوں نے لکھا ہوئے کہ فاسٹ پیسٹ انوارمنٹ ہونا مطلب تیز طرح بندہ ہو فیزیکلی وہ ٹھیک ہو اس کے بعد کافی کام کر لیتا ہو اس کے بعد اس کا جو ویٹ ہے ویٹ ہینڈلنگ وہ کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے ٹونٹی تھری کیجی تک ویٹ اٹھا لے مطلب تھوڑا بہت جو کام اٹھانے والی چیزیں ہوں گی وہ اس طرح کی چیزیں اٹھانے کے لیے انہوں نے ویٹ کے بھی بتا دیا اس کے بعد پرسنلٹی اس کی کس طرح ہونی چاہیے وہ کلائنٹ فوکس ہونا چاہیے مطلب بندوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ایفیشنٹ انٹر پرسنل سکلز اس کے پاس ہونی چاہیے ریلائیبل بندہ ہو ٹیم پلے رہے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا بندہ ہو تو آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینیڈا کے سٹیزن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹ بھی نیچے لکھی ہویا کہ اگلے مہینی کی جو بارہ طریق ہے آپ تک تک اپلائی کر سکتے ہیں 2023 میں شو ہاؤٹو اپلائی یہاں پہ آپ شو ہاؤٹو اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ ایمیل بتا دیں گے کہ یہ ہمارا ایمیل ہے آپ اس کے اوپر اپنی سی وی اور اپنی ڈیٹیلز سب کچھ بھیج دیں گے تو وہ آپ سے جس طرح ایمیل کے ذریعے آپ سے رابطہ کر لیں گے اور اس طرح آپ کو ویزا اور وہ جوبز کے لیے بھی کینیڈا جانے کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی جب آپ کو کوئی کمپنی ہائر کر لے گی تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ آسانی سے جا سکیں گے یہ ساری ڈیٹیلز تھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو آپ کومیٹس میں پوچھ رہ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ